جس کو ہم ایلرژی کہتے ہیں ایلرژیز ہوتی ہیں نا اس کے متعلق جو انہوں نے تحقیق کی ہے ایسی حیرت انگیز ہے کہ آدمی اور خود سائنزان جو انہوں نے تحقیق کی ہے وہ سمجھ نہیں سکے کہ کیسے ممکن ہے مثلا ایک امریکہ میں ایک عورت کو انڈے کی بو کی ایلرژی سی اور شدید دمہ ہو جاتا تھا وہ ایک بہت بڑے بلوک میں تیسویں اس سے اوپر کی منزل پر رہتی تھی اور اس پر انہوں ڈاکٹروں نے مل کر تحقیق کا منصوبہ بنایا اور تمام گھر والوں سے درخواست کر دی کہ تمہارے گھر انڈا نہ آئے کیونکہ اس گھر سے انڈے نکالے پھر بھی اس کو ہو جاتی تھی تو کچھ دیر تک اس کو ایلرژی نہ ہوئی ساری بلڈنگ سے جو بہت بڑی اونچی بلڈنگ تھی اس میں کوئی انڈا نہیں گوستا اور اس کو انہوں نے رکھا قید اس نگرانی کے لیے کہ دیکھیں کوئی اور وجہ تو نہیں جو ایلرژی ہوتی ہو پھر ایک دن اس کو ایلرژی ہو گئی سب گھروں سے پتہ کیا انہوں نے کہا سوال ہی نہیں یہاں کوئی انڈا آیا ہی نہیں پھر انہوں نے سیکھتی کہ بہت اوپر کی منزل میں ایٹک پہ ہے ایک کبوتلی نے انڈا دیا تھا اب بتائیے وہ اس کی خوشبو کیسی نکلتی ہوگی اور عام خوشبووں کا بھی دیکھیں آپ میں کوئی چیز گودھار کہیں سے گودھر جائے تو بظاہر فضاء میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے مگر دور دور تک اس کی خوشبو آتی رہتی ہے جہاں جب آپ کا کچھنگوارے پرکوڑے بناتے ہیں تو ساری فضاء محضر کی ادھر بھری ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالی نے جسیدیں بنائی ہیں ان کی